ہمیں شاہ کے ساتھ بیٹک ختم ہو گئی یوپی کے منطری اومپرکانش راجپر کا بیان بھی آیا ہے آج پانسن کے بعد اومپرکانش راجپر سنتوشت ہو گئے ہیں ہمیں شاہ نے مانی ہے اپنی غلطی راجپر کا یہ کہنا ہے میں اس طرح کے معاملوں پر دھیان دوں گا اور دس اپریل کے بعد شاہ لکھنو میں بیٹک کریں گے راجہ سبھا میں بیجی پی کو ووٹ کریں گے راجپر نے یہ بات کہی ہے اور کمار پشکل ہمارے سامداتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں باتشیت کرنے کے لئے کمار پشکل کیا جانکاری مل پا رکھی ہے کس طرح سے مان گئے ہیں اومپرکانش راجپر دیکھیں گے رہا اومپرکانش راجپر نے تمام جو دکیتر تھی جو اندیکھی ان کے ساتھ ایک سال میں ہوئی تھی انہوں نے امید شاہ کے پاس رکھی تمام سمتیاؤں کو تو اسے ماملے کے بعد امید شاہ جرور انہیں آشواسن دیا کہ اب اس طرح کی گلتی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ اندیکھی نہیں کی جائے گی تو کہیں نہ کہیں امید شاہ انڈیریکٹلی یہ مان رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اندیکھی ہوئی ہے اور راجپر جب باہر نکلے بیٹھک کے بعد تو سنتوس بکے ان کے باڈی لینگوز سے ساتھ طور پر دیکھ رہا تھا کہ یہ کافی خود سے اور انہوں نے جس طرح سے اپنی اندیکھیوں کو جو امید شاہ کے سامنے رکھا تو کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا تھا کہ امید شاہ جلد اس پورے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دس اپریل کے بعد امید شاہ خود لکھنا ہو جائیں گے مکمنطری کے ساتھ بیٹھیں گے تمام سنگتن منطریوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں جو امپرکاس راجبر کی جو دکتیں ہیں جو اندیکھی کی جا رہی ہے اس کو سالٹ کیا جا رہا ہے کمار پشکل اس طرح کے بھی خبریں مل رہی ہیں کہ امپرکاس راجبر نے یہ کہا ہے کہ امید شاہ نے اپنی غلطی مانی ہے بلکل انہوں نے ساتھ طور پر جب ملنے کے بعد جب وہ ویڈیا سے روبرو ہوئے تو انہوں نے ساتھ طور پر کہا کہ امید شاہ جرور اپنی غلطی مانی ہے کہ انہوں نے اس پورے معاملے پر دھیان نہیں دیکھتا اور آپ پہلی بعد بہت دنوں کے بعد آپ خود ہم سے آپ پوری جانکاری آپ ہمیں دے رہے ہیں اگر اس طرح کی جانکاری پہلے ہمیں ملتی تو میں اس پر کاروائی کرتا تو کہیں نہ کہیں امید شاہ اس پورے معاملے کو لے کر گھنبی رہے چونکہ 23 مارچ کو راستبہ کا چناؤ بھی ہونا ہے اور جس طرح سے اوم ترکاس راجبر کے پاس چار گدھائے کو سمیت 28 بوٹ ہیں تو کہیں نہ کہیں بیجیتی اپنا نوپا کومی دوار کو کھونا نہیں چاہتی اور اس پورے معاملے کو لے کر آج جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول بھونی کا امید شاہ نے نبائی ہے اور دیکھنے والی بات ہوگی جی کمار پشکل آپ سے یہ بھی تھوڑا جانا چاہیں گے کہ جس بیٹھک کی بات کہی جا رہی ہے کہ امید شاہ لکھنو آئیں گے اور یہاں پر کئی سنگٹر منتریوں کے ساتھ وہ بیٹھک کر سکتے ہیں تو یہ بیٹھک کب ہوگی اور اس میں کیا کیا ڈسکس ہو سکتا ہے دیکھیں جی رہا جس طرح سے امید شاہ نے خود کہا ہے کہ وہ دس اپریل کے بعد یا دس اپریل کو وہ لکھنو جائیں گے مکہ منتریوں سے مکہ منتری سے ملیں گے تمام سنگٹرن کے جو لوگ ہیں ان سے وافتہ ہوگی اور امید شاہ راکھنو کے سندر میں باتشیت کی جائے گی تو کہیں نہ کہیں ابھی تک تو یہ اوفیشل نہیں ہے کہ امید شاہ لکھنو کے دورے پر کب جائیں گے لیکن جس طرح سے اومپرکاس راجبھر کا بیان آیا ہے اس پر دیکھا جا رہا ہے انہوں نے ساتھ پر پہ کہا کہ امید شاہ خود اس پورے ماملے کو لے کر ایک بیٹھا کریں گے لکھنو میں کریں گے کمار پشکل پہلے بھی یہ دیکھا گیا ہے سٹارٹنگ میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اومپرکاس راجبھر اپنے آپ کو بڑا الگ سا محسوس کرتے تھے اور کٹا ہوا محسوس کرتے تھے پارٹی سے شاید گھڑ بندن تھا اس لیے اور انہوں نے کئی بار اپنے آپ کو الگ بتایا بھی ہے اور اپنی پارٹی کو زیادہ امپورٹنس بھی دی ہے تو ایسے میں کیا امید شاہ کی طرف سے کچھ ان سے بھی کہا گیا ہے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے دیکھیں جیرہ یہ جرور ہوا ہوگا کہ امید شاہ نے بھی چکہ چار سات دن پہلے انیل راجبھر جو منتری ہیں یوگی کیابنٹ کے وہ بھی ملنے آئے تھے بی جے پی دفتر میں اور آج صوبہ اپنی سیم دینے شرما بھی پہنچے تھے تو جرور اس پورے ماملے کی جانکاری جو پوری گھٹنا کرم ہے وہ جانکاری جرور امید شاہ کو انہوں نے دی ہوگی تو کہیں نہ کہیں امید شاہ نے بھی اوم پرکات راجبھر کو سمجھانے کی کوسس کی ہوگی اپنے ایلائیز کو شلیہ کمار پوشکل وقت کی کمی ہمارے پاس شکریہ آپ کا پوری بات شوید کے لیے